ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا لہتو نے فرون کو چار سو سال حکومت دیدو کہتا تو تم ربی میں ہیں انا ربکم الاعلا یہ دنیا میں ایک انسان ہے جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلا میں من تب سے بڑا رب ہوں سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں فرون اللہ نے کہا اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور میں تجھے نجات دے دوں تیرے جسم کو زندہ کر دوں گا نجات دے دوں لے تکون لمن خلف کا آیت تو آنے والی نصروں کے لئے بھی یادگار بن جائے عبرت کی یادگار بن جائے میں نے ممی ممی کہتے ہیں کہ مصر والے اُس زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ لگاتے تھے آنتیں نکال کے بہر پھینکے سے اندر سارا کچھ ہے پھر ایسا مسئلہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے ہوئے ہیں پٹیوں میں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دیں ہیں جن کی پٹیاں اتار دیں ہیں تو ان کی خال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی خال ہے چکسی ہوئی چھوٹی ہوئی چھوٹی ہوئی چھوٹی ہوئی چھوٹی ہوئی شیرے احش بلکل خال نام کی شیعہ موجود ہے خال اتار ہی نہیں آنکھوں میں سراث نہیں ہیں آنکھوں میں یہ دیلے میں آنکھیں موجود ہیں لیکن پتہ لگتا ہے زیرانہ پاؤں چٹھے ہیں انگلیاں چٹھے ہیں فیرون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت ترو تازہ ہے ترو تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلائے بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میزیم میں کوئی چوہے رکھتا ہے جو اس پر چھوڑے جاتے ہیں جو اس پر پالتو گوشت تروش کر کھا جاتے ہیں پھر اس کی ڈرافٹنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے بال بلکل صحیح آنکھیں ہیں ہر شئے بلکل صحیح سلامت وہ لگتا نہیں کہ یہ چھے ہزار سال قرآنی ممی ہے دو ہزار تین ہزار سال قرآنی موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں دو ہزار سال قبر میں پھر جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ انجام ہے بات خدای کا دعویٰ کرنے والے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوشا یا لاتو فرون کلتنا محلت کیوں دیتا ہے وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں سوال سال نے فرمایا یہ کم بخت اپنی رعایہ میں عدل کرتا تھا میں اس لیے اس کو محلت دیتا ہے جب ظلم کیا پھر پکڑا خداید دعویٰ تین ہی نبی رہا ہے نُقَتْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسَخِّ مِقَاءَهُمْ وَإِنَّا خَوْقُهُمْ قَاعِرُونَ میں ان کے بچے زبا کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا دوں گا اور میں انہیں زیر و زبر کر دوں گا جب ظلم پر آیا تو پھر اللہ نے چالیس سال کے اندر پتا اور عبرت کا نشان بنا دوں گا